بسم اللہ الرحمن الرحیم احلی کے بعد اور ان کے اہل خانہ پر کرپشن کے چارجز یا پھر منی لانڈرنگ کے چارجز کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو لیڈر سامنے آئیں گے اسپیشلی جو بزراء آزم ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکے گا ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ واقعی میں باسٹھ اور تریسٹھ پر پورے اترتے ہیں یعنی صادق اور امین ہیں لیکن عجیب بات یہ دیکھئے کہ نوازشری صاحب کے وزیر آزم سے سابق وزیر آزم ہوتے ہی جو اس کے بعد نام سامنے آ رہے ہیں عبوری وزیر آزم کے اور مستقل وزیر آزم کے دونوں کے اوق پر ہی سکینڈلز کے اندر انوالگ ہونے کی الزامات موجود ہیں اس حوالے سے بات کریں کہ لیکن اس سے پہلے اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ نے بہت شکی ہے سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب کہ شاہد خاکان عباسی صاحب جن کو اکثر ہی آپ خبروں کے اندر رکھا کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو خود ہی خبروں کے اندر آ جایا کرتے ہیں دونوں کے اوپر الزامات ہیں دونوں آنے والے وزیر آزم اوپر الزامات بھی اور الزامات بھی سنگین ہیں اور اس کے ساتھ نواشی صاحب نے سوہ سال تک کرپشن کے سنگین الزامات اور ساسچ پانے سے متعلق انہیں بڑی سخص تنقید کا سامنا رہا پوزیشن کی جانب سے بھی اور عدالتوں میں بھی جی ای ٹی بھی سارا کچھ معاملہ سامنے رہا بلاخر وہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ناہل ہونے کے بعد گھر جا چکے ہیں اب یہ امید کی جارہی تھی کہ مسلم نقنون کی جانب سے ابوری وزیر آزم کے لیے 45 دنوں کے لیے مستقل وزیر آزم کے لیے پارٹی کے اندر سے ایسے شخصیات کا چناؤ کیا جائے گا جن کے اوپر اٹلیس کرپشن کے الزامات نہ ہوں کچھ انکواریاں یا ثبوت تو الگ بات نا کہ الزامات تک نہ ہوں تاکہ جو انہیں جس پلٹیکل فرنڈ کے اوپر جن چیلنجز کا سامنا ہے اور جو ان کی ساکھ متاثر ہوگیا ہے عوام کے اندر کسی حد تک وہ بحال ہو سکے لیکن حیران کن طور کے اوپر جب پالیمانی جو مسلم نقنون کی اپنی پارٹی کا اجلاس ہوا دو دن کے ڈسکشن کے بعد حتمی طور کے اوپر انہیں جو فیصلہ کر لیا شاید کان عباسی صاحب کا کہ وہ بری وزیر آزم ہوں گے اس کے بعد مستقل وزیر آزم ہوں گے شباشیف صاحب کان عباسی صاحب کے اوپر ایلن جی ٹرمینر جو کہ انگرو کمپنی کو اس کا جو کونٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا اس کے اندر قومی خزانے کو دو ارب ڈالر نقصان پہنچانے کا الزام ہے یہ صرف الزام نہیں ہے بلکہ سابق ممبر پلیننگ کمیشن شاید ستار صاحب نے یہ درخواست دی پوری کلکولیشن کے ساتھ نیب کراچی نے اس کی انکوائری کی انکوائری کرنے کے بعد تمام اثران کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد تمام دستویزات اور پیپرا رولز کے تحت جو ٹرنڈنگ کا پروسس ہوا تھا وہ مکمل کرنے کے بعد نیب کراچی کی ٹیم اس پوائنٹ پر پہنچی تھی کہ اس منصوبے کے اندر قومی خزانے کو دو ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا ہے اور جو انگرو کمپنی ہے اسے ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے جس منصوبے کی پوری لاغت ہی بارہ سے تیرہ ارب روپے ہے اس نے صرف چودہ ماہ کے اندر چار ارب روپے وصول کر لیے تھے اور ڈیٹھ سے دو سالوں کے اندر اس نے اپنی لاغت وصول کر لینی تھی اور اس کے بعد ایک بہت ہیوی اس نے پروفٹ کمانا ہے جو کہ کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کرتا اس معاملے کی ابتدائی انکوائری کرنے کے بعد جو انکوائری رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے پھر یہ معاملہ چیرمن نیب کو بھیجوایا گیا کہ شاید خکانہ باسی صاحب سمیت سات افسران ذمہ داریں اس سارے معاملے کے ان کا نام ایسیل میں ڈالا جائے اور اس کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی میں شامل جن وزراء نے اس سارے معاملے کی منظوری دی تھی ان سے ہمیں تحقیقات کرنے کی اجازہ دی جائے جب معاملہ یہاں پر پہنچا تو اس وقت فواز انفاز صاحب نے سابق پرائم نیب کو اپروچ کی اور اس سارے معاملے کو رکوا دیا خکانہ باسی صاحب سے گدشتہ روز سوال کیا گیا میڈیا سے بات سید کرتے ہوئے کہ آپ کیوں پر ریفرنس ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی کسی انکوائری کا پتہ نہیں ہے تو میں خکانہ باسی صاحب کی یاداش کے لیے انہیں یاد دلاتا جاؤں کہ آپ نے چیرمن نیب نے پہلی مرتبہ کسی کریکشن سکینڈل کے اندر یہ ہوا تھا کہ ملزمان بجائے سے نیب کراچی میں جا کے پیش ہوتے پورا نیب کراچی دی جی نیب کراچی سمیت پوری انکوائری ٹیم کو اسلامباد بلائے گیا تین دن تک شاید خکانہ باسی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ایف سیون کے اندر پی او سو ہاؤس میں آپ پیش ہوئے نیب کی ٹیم کے سامنے آپ نے ان کے سامنے تمام دستویزات رکھی آپ نے اس بات کا اقرار کیا تھا جی میں نے رولز کے اوپر ریلیکسیشن کی ہے میں نے پیپر رولز کے اوپر کمپرومائز کیا اس لیے کہ ہم چوٹیس ٹائم کے اندر الین جی ٹرمینل لانا چاہتے تھے آج آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ میرے علمیں نہیں ہیں آپ کو اس کرپشن کا سکینڈل کا سامنا ہے یہ انکوائری پینڈنگ ہے چیرمین نیب صاحب نے اس کو وہاں پر پینڈنگ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ شباہ شیر صاحب جن کا نام ہدیبیا پیپر میلس کے اندر بالکل آویس ہے وہاں پر موجود ہے اور اب دوبارہ سے چیرمین نیب جنہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف اپیل نہیں کی تھی تین سیشن وہ کر چکے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی دوبارہ وہ اپیل میں جائیں سپریم کورٹ آ پاکستان کے اندر اس معاملے کی اور اس کے بعد نیب میں جب ریفرنسز بھی دائر ہوں گے تو شباہ شیر صاحب کو کسی نے کسی سٹیٹ کے اوپر انگیج ہونا پڑے گا تو دونوں وزرعظم جن کا نام تجویز کیا گیا ہے ان کے اوپر کرپشن سکینڈل ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ معاملہ جو آنے والے جنوں میں ہے یہ جو سپریم کورٹ آ پاکستان کی حکم کی روشنی میں ریفرنسز دائر ہونے نیب راول پنڈی نہیں کرنے پانچ اپریل کو ہم نے سٹوری کی تھی کہ چیئرمن نیب نے نیب سیکریٹریٹ کے اندر تینات ایف پی آر کے انکم ٹیکس گروپ کے اوفیسر جو گریڈ انیس کے تھے ان کی گریڈ دستہ تین سال سے وہاں پر اپوائنٹ تھے انکم ٹیکس کے اوفیسر ناصر اقبال برزا صاحب ان کی گریڈ بیس میں ترقی ہوئی ایک دن کا انہیں گریڈ بیس کا ایکسپیرنس نہیں تھا لیکن انہیں ڈیپورٹیشن کے اوپر نیب کے ٹی سی ایس رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں ڈی جی نیب تحینات کر دیا گیا تھا میں نے اپنے اس پروگرام میں یہ بات پوائنٹ اٹ کی تھی کہ پاناما کیس کا معاملہ نیب راول پنڈی میں آنا ہے پہلے سے ہی وزارت خزانہ کے مہتہت ایف پی آر کے افسر کو ڈی جی نیب راول پنڈی لگا دیا گیا ہے یہ ایک تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے وزارت خزانہ کے مہتہتے ہیں ناصر اکبال مرزا صاحب ڈی جی نیب راول پنڈی ہیں ان ریفرنسزیں اگر آگے شفاف طریقے سے آگے چلنا ہے ان کو یہاں سے موگ ہونا پڑا گا چیئر میں نیب کو میسی دے دیا گیا ہے کہ یہ آپ نیب کیجئے تھوڑی سی عزت بچی ہوئے اس کو خیال کیجئے اور ڈی جی نیب راول پنڈی ناصر اکبال مرزا کو ہٹا دیجئے چیئر میں نیب اس پروار پر غور کرے اور امکان ہے کہ آئندہ دو سے چار روز کے اندر شاید ناصر اکبال مرزا صاحب کو ڈی جی نیب کے حدے سے ہٹا دیا جائے راول صاحب پہلے اپنے جتنے بھی ایکسپیڈینسز ہیں ان سے سیکھا نہیں گیا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ سپریم کورٹ نے اتنا ہسٹوریکل فیصلہ دیا ہے اس ہسٹوریکل فیصلے کے بعد یہ ہسٹوری دہرائی نہیں جائے گی اور وہ کہتے ہیں جو قومیں اپنی ہسٹوری دہرائی کرتی ہیں وہ وہی یہاں ہو رہے ہیں اگر وہی کرپشن کے سکینڈلز میں ملووث افراد کو سامنے لے کر آنے پھر پایدہ کیا ہوا اس کیسے دیکھیں ایک تو جو نومینیشن ہوئی ہے ان کی اس کو سمجھ کے کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں طرف اللہ جی ترمینل کا نہیں ہے کتر سے جو گیاس پائپلائن کا ایلن جی کا ایشو ہے وہ آپ کا ایک علیدہ سے ایک ایشو ہے اس کا جو وہاں سے آپ نے ڈیل کی ہے اس کا ابھی تک تیرف بھی سامنے نہیں آیا اور بہت سے اس میں question marks ہیں اور بہت بڑی kick back کی 1.2 billion dollar تک kick back کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس قسم کی ہوئی ہیں وہ تو investigation ہو بھی نہیں ہیں ہوں گی بھی اب مزید تو اس میں سے بہت سی چیزیں نکلائیں گی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑی airline یہ بالک ہے جو جس کا بہت بڑا سانیہ بھی ایک ہوا جس پہ یہ اپنا اپنے پارٹ پہ جو بھی ان کا ذمہ داری وہ ناکام رہے ایک تو اپنی ذمہ داری ادا کریں وہ سانے کے نتیجے میں جو متاثرین تھے دوسرا آپ پی آئیے کے کمپیٹیٹر ہیں آپ پرائے میسٹر ہوں گے اور اتنے بڑی airline کے ساتھ مالک بھی ہوں گے جو پاکستان میں operate کر رہی ہے یہ چیئرمن پی آئی یہ تھے جب انہوں نے free air policy اسی کے لئے بہت زیادہ تگو دو کی تھی اور کرانے میں کامیاب ہوئے تھا اور انہیں پھر اپنی airline اس وقت بنائی تھی نائنٹی نائنٹی سیون ایٹ میں تو وہ conflict of interest آ رہا ہے اچھا میں ایک اور حوالے سے بات کرنا جاتا ہوں میں تھوڑا سا تاریخی حوالے سے بات کرنا جاتا ہوں اللہ کرے اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے ان کے والد صاحب کے ہوتے ہوئے ہوا تھا زیاہ الحق کی نحوصت کا جو آغاز ہوا ان کے جب پھر فارلی وہ جہاز crash ہو گیا اور بالکل ان کا ختمہ ہو گیا چیزیں ختم ہو گئے ان کے ساتھ ہی ساری وہ ان کی کہہ لے کہ in house nomination سے ہوا تھا ان کے والد صاحب کی خاکانہ بازی صاحب کی جنیجو صاحب سے بہت ناراض تھے زیاہ الحق صاحب انہوں نے ان کو اندر انہیں خانہ نواز شریف صاحب اس کے حمایتی تھے گروپنگ ہوئی تھی اچھی خاصی پنجاب میں نواز شریف صاحب کو dismantle کرنے کے لئے گروپنگ بنی تھی جس کو زیاہ الحق نے یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ نواز شریف کا قلعہ قائم ہے جبکہ 87 MPS چوری پرویزلائی کی صدارت میں بہت سارے جلاس کر چکے تھے اور تقریباً نو کانفیڈنس موو ہونے والی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنیجو صاحب بھی اس کے پیچھے ہیں یہ سارے معاملات کے پنجاب میں جو ٹیکل ہونے کرنے کوشت کی جاری ہے تو جنیجو صاحب کو ہٹایا جائے تو اس میں انہوں نے کہا ان ہاؤس چینج لاتے ہیں تو خاکان عباسی صاحب کو زیاہ الحق صاحب نے بلا کے اعتماد میں لے کے اپنے پرائیم میسٹر کے طور پر نومینٹ کیا تھا کہ نو کانفیڈنس کر کے جنیجو کو یہ ریموو کر کے اس کی جگہ پہ آپ کو لگایا جائے گا لیکن خدا کے ہاں کچھ اور تھا بنظور 10 سپرل 1988 کو اوجڑی کم کا ثانیہ ہو جاتا ہے مزائل چلنے شروع ہوتے ہیں اوجڑی کم کے پاس ان کا آفیس ہے یہ اپنے بیٹے زاہد ان کے ساتھ نکلتے ہیں وہاں سے خاکان عباسی صاحب تو ان کے گاڑی مزائل سے ہٹ ہوتی ہے یہ جانبھاک ہو جاتے ہیں خاکان عباسی صاحب اور بیٹا زاہد جو وہ قومے میں چل جاتا ہے انہوں نے خدمت ان کی بہت بھی خیر ان کے سروائیول کے لیے ان کو بچانے کے لیے علاج کے لیے کیا تو وہ چلے گئے اس کے بعد دعاولہ کو مجبوراً ڈسمس کرنی پڑی حکومت 29 مئی کو جنیجو کی اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد پھر آخر 18 آگس 1988 کو یہ نحوست اپنی انجام کو پہنچی اور یہ سارا معاملہ لپیٹا گیا تو سٹارٹنگ فرام خاکان عباسی صاحب نومینیشن ایز پرائیم ہزٹر تو وہاں جا گئے یہ ختم ہوئی اب شاہد خاکان عباسی صاحب کی نومینیشن ہوئی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ یہ ایونٹس اسی طرح سے انفولڈ ہو جس طرح سے اس وقت ہوئے تھے اپریل سے شروع ہو مارچ سے شروع ہو کے تو 18 آگس کو کنکلوڈ ہو گئے تھے تین چار مہینے کے اندر تو اس میں کوئی اس قسم کی آسپیکٹ نہ آئے لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ بار بار بات کرتے ہیں تھرڈ ورڈ میں کرپشن کی بات کرتے ہیں آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ حکومت میں کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کرپشن تو ہو ہی نہیں رہی یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ تیس پینتیس سال سے دوسروں پر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں اور جب آپ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو کرپشن ہو رہی نہیں بڑے اچھا نظام چل رہا ہے سارا ہر طریقے سے بہترین تو ایک پیسے کی کرپشن ہے نہ ہمیں کرپشن پر نکالا گیا دوسرے جو کینیڈیٹ ہے محصوب شہباز شریف صاحب ان کے لئے بہت سیریس ہو دیبیا کی اپیل کا تو فیصلہ سنا ہے ہو گیا وہ شاید آج یا کل اس کے انونسمنٹ بھی آج ہے منڈے کو آج بتانا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کنوے کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے وعدہ کیا ہوا انہوں نے کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں وہ نہ بھی ہو جو ججمنٹ آئی ہے ابھی فائنل ججمنٹ جو آئی ہے کوٹ کی اس میں اس کے پانچ میں جو پیرے میں ایک شک ہے جس میں منی لانڈنگ کے اوپر جتنے لوگ ملوث تھے ان سب کو تحقیقات میں شامل کرنے کا کہا گیا ہے اور جو بھی اور لوگ ہیں وہ ساری ہے ہی حدیبیہ سے متعلق آٹومیٹکلی وہ اوپن ہو رہی ہے چلیے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں اور چیزیں انرائیول ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں جن کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن کرپشن کے چارجز آنے والے وزرائزم پر کم از کم نہیں ہونے چاہیے تھے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کم اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگلے ٹاپکی طرف وڑھتے ہیں حکومت کہا کرتی تھی کہ دیکھئے ہم لوگ بڑے کارنامے کر رہے ہیں اکانومی کو آگے لے کر جا رہے ہیں ٹیکس ریٹرنز کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ہم لوگ بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں لیکن ذرا ٹیکس ریٹرنز کی بات سن لیجئے ارکان پارلمنٹ کو سب سے پہلے آپ گہرے میں لے سکتے تھے کیونکہ آپ کا اپنا ادارہ تھا کوئی سوال نہ اٹھا سکتا کہ یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے باقی جگہ پہ کیوں دیں گے مسلم لیگ نون کی حکومت یہ کرنے میں ناکام ہوگی ویسے تو ایف بی آر کے اوپر بڑی کوئی سٹرکنس ہوتی تھی کہ جی آپ جتنے اہداف دیئے گئے ہیں ان کو مکمل کرئے لیکن اپنے ارکان پارلمنٹ کو بھی بوری طور پر ٹیکس نیٹ میں نہیں لے سکتے مسلم لیگ نون نے دو ہزار تیرہ کے اندر یہ اناؤسمنٹ کی تھی کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے ہم نے اگر ترقی کے اداف کو حاصل کرنا ہے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ نینکی آمدن قابل ٹیکس ہے وہ ٹیکس ادا کریں اور ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں وزیر خزانہ عساق دار صاحب نے یہ اناؤسمنٹ کی تھی کہ اب ہر سال جو ارکان پارلمنٹ ہیں ان کے بھی ٹیکس ریٹرنز کو ان کی ٹیکس ڈریکٹرنز کی طور جو اس کے اندر شامل پبلش کیا جائے گا تاکہ عوام کو ایک انکیرجمنٹ ملے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتے ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے وہ بھی ٹیکس ریٹرنز جمع کروائیں یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا لیکن اس کے باوجود چار سال گزرنے کے باوجود اب جو گزشتہ مالی سال کی گزشتہ ہفتے انہوں نے ٹیکس ڈریکٹری جاری کی اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایک سو سٹھ سٹھ ارکان پارلمنٹ یہ جس کے اندر قوم اسمبلی کی اور سینیٹر شامل ہیں اور ایک سو اٹھارہ ارکان سبائی اسمبلی انہوں نے ٹیکس ریٹرن ہی اپنے جمع نہیں کروائے اور یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی خلاف ورزی بھی ہے اور اس کے تحت ایف پی آر کسی بھی ایسے شخص کے خلاف بہ آسانی کاروائی بھی کر سکتا ہے اچھا اس کے اندر جب میں نے سارے ان کی ڈیٹیلز کا جائزہ لیا چلیں کچھ اور ایسے ارکانے پارلمنٹ جن کے موجود ہیں جن کے آمدن بہت کم ہے اگر وہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے جیسے جمشید دستی ہیں یا ان کے ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اندر ایسے ارکانے قومی اسمبلی اور سیڈیٹر بھی موجود ہیں جو اس وقت وفاقی وزراء بھی ہیں جن کے ویسے بھی اچھے خاص سے وہ مالدار ہیں اور بڑے ویل ایڈوکیٹری ڈیم فارس ایم پر بھی ہم بات کرتے ہیں سابق وفاقی وزیر خورم دستگیر صاحب انہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا ایف پی آر کے اندر حالانکہ دستگیر صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہزار سیسی سے زائد گاڑی ہے اگر آپ کے پاس دو سو گز سے زائد کا آپ کے پاس میونسپل کسی بھی کار پوشن کی اندر آپ کے پاس گھر ہے آپ پہ لازم ہو جاتا کہ آپ نے اپنی ویلتھ ریٹرن اور انکرم ٹیکس ریٹرن آپ نے ایف بی آر میں جمع کروانی ہے لیکن انہوں نہیں بھلے آپ پہ انکرم ٹیکس بنتا ہے یا نہیں نہیں بنتا آپ نے جمع کروانی ہے آپ نے لازم جمع کروانی ہے میر حاصل بزنجو صاحب انہوں نے جمع نہیں کروایا اسی طرح تاج حضر جمالی صاحب ہیں انہوں نے جمع نہیں کروایا تو اوورال بہت سرکانے پارلیمنٹ ہیں جو خود عوام سے جب وہاں بیٹھ کر جب مختلف کمیٹیز کے میمبر ہوتے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے قوانین کی پاسداری کرنی ہے عوام ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ان سب نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ہم بڑھا سکیں اچھا اس کے بعد اب جب ایف بی آر کے حکام سے بات کی گئی ہے اچھا عام کوئی بھی شہری ہو اگر وہ اپنے اس نے اگر ایک مرد پر ٹیکس ریٹرن جمع کروایا یا وہ ایک بڑا فگر ہو بڑا بزنس مین ہو تو جو متعلقہ ریجن ہوتے ہیں لار ٹیکس پیر یورنٹ کی ایریے میں ہو یا ریجنل ٹیکس آفیس ہو ان کی ٹیمیں خود وہاں پر پہنچ جاتی ہیں کہ ظاہری طور کے پر جسے بڑا کاروبار ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لاکھوں کی روڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں ذرا اپنی ٹیکس ریٹرن تو دکھائیے اگر وہ جسٹرڈ نہ ہو تو اسے امیجیٹلی فائن کر کے اسے ٹیکس نیٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے اب یہ ایسے لوگ خورم دستگیر صاحب گریجنہ والا کے اندر بڑی ان کی سٹیٹ ہے وہاں پر وہاں ایف بی آر کی اریجنال آفیس بھی موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی وہاں پر جتنا نون فگر ہو اور ان کے آمدن بھی ہو اور ان کے اساسے بھی ہو تو ایف بی آر کی ٹیم ان تک پہنچے ہی نہ کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا وفاقی وزید رہے کسی جورت نہیں کہ ان سے جا کے پوچھے تو ایف بی آر کو بلا امتعاز تمام لوگوں سے پوچھ کچھ بھی کرنی چاہیے ترجمان ایف بی آر نسبات کی یہ اندھانی کروائی ہے کہ جتنے ایک سو سٹھ سٹھ ارکان پارلیمنٹ ہیں اور ایک سو اٹھارہ جو ارکان سبائی سم لیے ان سب کو ہم نوٹسز جاری کریں گے اور انہیں ٹائم دیا جائے گا کہ اس ٹائم کے اندر اپنے ریٹرن جمع کروائیں اگر جمع نہیں کروائیں گے تو اس کے ساتھ ہم انہیں جرمانہ بھی آئیت کریں گے اور ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کی کوشش کریں گے بڑے افسوس کی بات ہے جب سوہل صاحب نے بولا نوٹس کی بات تو میرے مین میں وہ بابا روان صاحب آگئے انہوں نے ایک عدالت کے بارے میں کہا تھا لیکن نوٹس ملیا کچھ نہ ہلیا ککھ نہ ہلیا ایکزاٹلی تو وہ والا کام نہ ہو کہ نوٹس مل جائے کچھ بھی نہ ہو ایف بی آر بہت سارے نوٹس دے چکی ہے اس میں شباز شتیر صاحب کا نام بھی تھا جو وہ رینڈم چیکنگ میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی ہم نے کرنی ہے اب انہوں نے ڈیسائیڈ گیا کہ ہم نے رینڈم چیکنگ کی بجائے سب کی کرنی ہے میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑا سا وہ گرمی پہنچی ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی ہے اوورال جو ملک میں انوائرمنٹ بن رہی ہے لیکن یہ انتہائی شرمناک صورتی آل ہے کہ آپ کے almost 33 to 40% جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے یا ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے یا ان کا ریجسٹریشن نہیں ہے اس طرح سے انکم ٹیکس کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے جو کہ وہ نہیں چاہیے ایک تو یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو خواجہ آسل صاحب کے 800 سی سی گاڑی ہے ان کے نام پہ اب وہ اگر چاہیں تو وہ بچ سکتے ہیں کیونکہ 1000 سی سی گاڑی نہیں ہے یا اپنے نام پہ کوئی چیز نہیں رکھیا بے نامی داروں پہ رکھے نیا صاحب نے جیسے کہا تھا کہ جنہوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ اپنے نام پہ تھوڑی چیزیں رکھتے ہیں وہ تو دوسروں کے نام پہ رکھتے ہیں تو ہم نے تو اپنے نام پہ رکھی ہیں تو وہ اس قسم کی جسیفکیشن بھی دیتے ہیں لیکن یہ بہت شرمناک صورتحال ہے اچھا کیپٹنٹ سفدر صاحب اس قسم میں شامل ہے جنہوں نے تیکس پر جام نہیں کر رہے اکرم درانی صاحب کا بھی نام ہوں گے تین سو پچاسی لوگ تقریباً آپ کہہ لیں دو سو پچاسی یا تین سو پچاسی مسلم نے اگنون کے تو نہیں ہوں گے باقی بڑی اپنے ماتوں کی بھی لگے ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہم پارلیمنٹیرین کی بات کر رہے جو بھی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کروڑوں روپے لاکھوں بھی نہیں کروڑوں روپے الیکشن لڑنے کیلئے آپ صرف کرتے ہیں الیکشن میں آپ کے خرش ہوتے ہیں اس کی جسٹیفکیشن اگرچہ لیمٹ ہے پندرہ لاکھ کی اور دس لاکھ کی لیکن کوئی مانتا نہیں اسے مانتا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ سپورٹر نے بینر لگوا دیا جی فلان نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ چاہیے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر کو مل کے چاہیے کہ وہ سپورٹرز کے نام لیں ان سے پھر سپورٹرز کو جا کے پکڑے کہ آپ نے پندرہ لاکھ کے بینر کیسے چھپایا آپ کتنا انکم ٹیکس دیتے ہیں نیت ٹھیک ہو تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا بج جاتے ہیں آپ یہ آنا مالیہ دے کے اور وہ ذریع انکم ٹیکس کا اس طرح افیکٹیو سسٹم ہمارے ہاں نہیں بند پا رہا ابھی تک وہ کسی ہاتھ تک بجے لیکن اس میں ایسے لوگ ہیں جو جس طرح انہوں نے کہا بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جن کے اوپن ہیں اکامے لے کے نوکریوں کر رہے ہیں لاکھوں روپے کمارے ہیں سال کے کروڑوں روپے کمارے ہیں اور وہ اگر ٹیکس نہیں دے رہے تو اس سے زیادہ شرم ناکستور تیل کیا ہو سکتے ہیں لیکن پنامہ کیس کے اندر جو تحقیقات اس کے ایک بڑا فائدہ ہوا ہے اس ریٹرنز کے اندر یہ اسٹیبلش ضرور ہوا ہے کہ ایف بی آر سے اور تمام سب لوگ کے ان کے احساسوں کی تفصیلات پوچھی جا رہی تھی گزشتہ مالی سال کے اندر جن ارکان نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروایا ہیں سب کی عامدر میں اضافہ ہوا ہے سب نے زیادہ ٹیکس جمع کروایا ہے تو یہ گزشتہ سالوں کی مقابلے میں پنامہ کیس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ ضرور بہتر ہوا ہے چلی ہے اللہ کرے اور بہتر ہوتا جن حضرات نے اور جن خواتین نے ٹیکس ریٹرنز نہیں جمع کرائے پارلیمنٹیرینز نے اللہ کرے وہ بھی جمع کرا دیں تاکہ ایک ٹرینڈ سیٹو پوری عوام کو ایک میسیج مل سکے کہ جب آپ کے حکمران یا آپ کے لیڈران کرا سکتے تو آپ کیوں نہیں کرا سکتے کرانا چاہیے ٹیکس ریٹرنز جمع اور اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے یہ کہہ رہے ہیں ایک خوشخبری پینما کے فیصلے کے بعد ایک اور خوشخبری کی بھی بات ہو رہی وہ یہ ہو رہے کہ وزیراعظم صاحب نہیں ہے وزیر خزانہ نہیں ہے ہم نے سنا تھا یہ دو عہدے اگر خالی ہو جائیں اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ایک اچھی خبر کا امکان ہے سنا ہے عوام کو اس کی وجہ سے ریلیف ملے گا کیسے؟ اگرچہ یہ خوش آئند بات نہیں ہے کہ ملک کے اندر وفاقی حکومت موجود نہیں ہے وزیراعظم نہیں ہے وفاقی کبینہ نہیں ہے اس کے بغیر ملک کا نظام چل رہے ہیں لیکن عوام کے لیے وزیراعظم اور ممنون حسین صاحب ہے سارا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے لیکن ان کے جو نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ان کے اس نظام سنبھالنے سے جو ہم عوام کے ساتھ ابھی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے یہ ہم بات کریں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کی اگرہ کی جانب سے عالمی مارکیٹ کے مطابق جو پیٹرولیم اسنوات کا ٹرینڈرہ اس کے مطابق سنبری اصال کی جا چکی تھی کے ساتھ پرائیم نسٹر کو بھیجواتے ہیں اور پیٹرولیم روز کے مطابق پرائیم نسٹر پاکستان کچھ بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مسنوات کی قیمت میں اضافہ یا کمی ٹیکس میں رد و بدل کے تحت وہ کر سکتے ہیں اور نورنی وزیر خزانہ عساقڈار صاحب سابق وزیر خزانہ عساقڈار صاحب جو ریکمنڈیشن دیا کرتے تھے پرائیم نسٹر صاحب اس کو اپنی لوجی کے مطابق اور پریٹیکل سٹویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپروول دیا کرتے تھے اب چونکہ سمری وہاں پر موجود ہے اور آخری دن ہے آج شام کو اس کی اناؤسمنٹ ہونی ہے تو اب وزیرعظم بھی موجود نہیں ہے اور وزیر خزانہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ اختیار جو پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کی اوپر ٹیکس کو رد و بدل کر کے عوام تک جو ممکنہ ریلیف ہوتا تھا اس کو رکا جاتا تھا وہ اختیار اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے تو اس تناظر کے اندر جوگرہ نے سمری ارسال کی ہوئی ہے وزیرعظم بھی موجود کو اس کے مطابق یکو مغز تھے یعنی آج رات بارہ بجے سے پیٹرول تین روپے ستا سٹ پیسے فی لٹر سستہ اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو کہ بہت میٹر کرتا ہے اوورال شعہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہیوی ٹرانسپورٹ کے اندر اور مختلف شعہ کی قیمتوں کے اندر یہ بہت میٹر کرتا ہے اس کی قیمت میں پانچ روپے سات پیسے فی لٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے اور اب چونکہ پرائمسٹر بھی نہیں ہے وزیر خزانہ بھی نہیں ہے تو کوئی ٹیکس میں ردو بدل نہیں کر سکتا تو اس بات کا واضح امکان موجود ہے کہ یہ پورا رلیف عوام کو ملنا چاہیے ان کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے لیکن کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا کہ چیئرمن ایف بی آر نے چونکہ وہ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں سابق وزیر خزانہ ساکڈار صاحب سے اور چونکہ مختلف معاملات کو آگے چلانا ہے تو اب اس معاملے کے اوپر انہوں نے ان سے مشاورت کی ہے ایڈوائس لی ہے کہ کس طریقے سے ہم رلیف جزوی طور پر روک سکتے ہیں پورا رلیف نہیں روک سکتے جزوی طور پر رلیف کیسے روک سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے لارڈ اپارٹمنٹ سے اس کی اوپینین مانگی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر انہیں لارڈ اپارٹمنٹ سے کیا اوپینین ملتی ہے اگر تو لارڈ اپارٹمنٹ نے درمیانی کو راستہ نہ نکالا تو عوام کو پہلی مرتبہ گزشتہ چار سالوں کے دوران کسی بھی پیٹرولی مسنوات کے اوپر پانچ روپے سات پیسے کا پہلی مرتبہ رلیف ملے گا جس کا وہ عالمی مارکیٹ کے مطابق بھٹی صاحب خوشکمانی کا شکار ہے ہم کسی کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتے اللہ کرے اسی طرح سے ہو جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن کیونکہ وزیر پٹرولیم جو ہے نا وہ نامزد وزیراعظم ہو چکے ہیں جو سابق وزیر پٹرولیم تھے اب وہ کسی وقت بھی وہ الیکشن جب ہوگا تھی ان تاریخ کو تو وہ اس میں ایک دو دن میں وہ بن جانا ہے میرا خیال انفلوینس ابھی بھی ان کا یوز ہو رہا ہے اور یہ ساری کابینہ جو ہے عالموسٹ یہ واپس آجانی ہے اسی طرح سے کہ اس حاگدار سا بھی واپس آجیں گے اس مل کی معاشی بدحالی ابھی ختم لگتا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کا بھی نہیں ہے کوئی شاید خدا کی طرف سے بھی اس طرح سے پوری مدد نہیں آئی آئی تو ہے پوری مدد نہیں آئی کہ پوری طرح نجات مل سکے ابھی بیوروکریسی تو وہی ہے نا لیکن بیوروکریسی وہی ہے اور یہ خاکان عباس صاحبی یہ بلکل ایک پپٹ پرائم منسٹر کے طور پر ہوں گے جتنے دن بھی ہوں گے کیونکہ پیچھے بیٹھ کے شریف رادا ایک سابق وزیراعظم ہے ایک بننے والے آنے والے وزیراعظم ہے ظاہر ہے شباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہیں گے جب وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے وہ پتہ نہیں ان پر قدغن ہوگی کمپین چلانے گے شاید وہ ریزائن کر کے کمپین چلائیں لیکن اگر وہ چیف منسٹر رہتے ہیں تو جو پرائم منسٹر ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے بغیر بلکل زیرو ہوگا اور وہ بھی نون کا اگر نامزد کردہ ہو اس میں ہے شباز شریف صاحب کے آنے کے بعد کابینہ میں تبدیلیوں کا امکان ضرور پایا جاتا ہے ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ بچہ برگیڈ ہے وہ ساری فارغ ہو جائے گی وہ روڈیپلیس ہو جائے گی جہاں تک بھی یہ یقین ہے بریک پر جانے سے پہلے چودری نسار صاحب کا کیا بنے گا ان کو بنا کر پس لانے کی بات ہوگی بلکل میرے ذہن میں بھی تھا میں نے نوٹ بھی کیا ہوا تھا ان کی بڑی زندگی کی بھرپور خواہش دو خواہشات ان کی جو ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو ان سے پتا چلتا ہے کہ اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے تو وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہوں صحیح ہے وہاں بھی سٹارٹ ہوئی ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں تو ان کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے تو وہ شباز شریف صاحب کے جتنے قریب ہے میرا خیال ہے اگر چیف منسٹر شپنی تو وزارت خارجہ وہ اعلان کہ جی میں سیاست سے بھی سائٹ پہ ہو جاؤں گا اور اپنے اہدوں سے بھی سائٹ پہ ہو جاؤں گا وہ اگر انہوں نے اپنے حسب وعدہ وہ جو وعدہ کر چکے ہیں اگر اس پر پورے نہ اترے اگرچہ اسی دن انہوں نے تردید کر دیتی میرا خیال ان کو پہل گیا کہ کچھ گڑھ بڑ ہو گئی ہے اس کے بعد وضاحت کرنی شروع کر دیتی ملکی صورتحال کے پیشنے نظر میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں ایک چھوٹی س چیز میں آپ کو بتاؤں واقعہ تو نہیں ہے لیکن ہوتا یہ تھا جب سینمے کے پاس پیسے نہیں ہوتے اچھی فلم لینے کے وہ پر پرانی فلم لے کے آتے تھے سستی سی اور لکھا کیا ہوتا تو اس کے بورڈوں کے اوپر عوام کے پرزور اسرار پر ایک بار پھر چلیے اب چودری نصار صاحب کو سستی فلم تو نہ کہے اٹلیس جتنا تو ہم لوگ وہ عوام کے پرزور اسرار پر بیرا اسرار ہے عوام کے پرجوش اور ملکی مفاد کے پیش نظر وہ والی باتیں بھی سامنے آجیں گے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے موسیقی ناظرین ملک کو ایک اور چیلنج در پیش ہے صرف سیاسی چیلنجز نہیں بلکہ ہیلتھ کے سیکٹری اندر بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جس کے اندر سے ہیپیٹائٹس بی اور سی جیسی محلق بیماریاں بھی یہاں پر موجود ہیں اس طرح سے کہ پولیس کو دیکھ لیجئے تو پولیس کے ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ہیپیٹائٹس کا شکاریں گندہ پانی ہونے کی وجہ سے اور ملک کی تقریباً ڈھائی فیصد آبادی ہیپیٹائٹس بھی جو ہے وہ زد میں اب یہ بات کی جائے پھر راو صاحب ڈیفنیٹلی بات آتی ہے کہ ہیپیٹائٹس کا پروگرام اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنے دیکھیں یہ فیکس نڈ فگرز ہیں ایک پلان ہوا ہے یونیٹی ڈیشنگ سے بڑے عرصے سے ہو رہا ہے اب انہوں نے ٹوئنٹی تھرٹی کو ڈیڈلائن اپنا بنایا کہ دنیا میں ہم نے ختم کرنی لیکن ایک بہت alarming جو سچویشن وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے اس وقت رپورٹڈ کیس ہے تقریباً باتیس کروڑ پچاس لاکے قریب افراد جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کے مختلف قسموں کا شکار ہے جس میں فیفٹی پرسنٹ پاکستان سے تعلق کرتے ہیں تو یہ بہت ایک ڈنجرس صورتحال ہے اور سپیشل ہی سندھ کی بات کر لیں گندہ پانی کراچی کی بات کر لیں گندہ پانی یہ بنیادی چیز ہے جو آپ کو صدادی اقدامات کرنے چاہیے روکنے کے لیے جو آپ کو اقدامات کرنے چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اگر آپ وہ سارے سورسز بند نہیں کریں گے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہو اس پر سب سے بنیادی چیز پانی ہی ہے پینے کا صاف پانی اگر میسر نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی ڈیڈ لائنز مقرک کریں جتنی مرضی دوائیاں دینے جتنا مرضی اس کے لیے کام کر لیں وہ نہیں ہوگا دوسری بنیادی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو بلڈ سکریننگ ہمارے پاس اور جو اویلیبیلیٹی آف میڈیسن اس کا بلڈ سکریننگ کے لیے آپ کو جتنی بھی بلڈ ڈونیشن ہوتی ہیں ایک روٹین میں بھی ہونی چاہیے بلڈ سکریننگ تاکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو بیماری ہے اور اس کو پتہ چلتے جب وہ پوری طرح سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سکریننگ بھی نہیں لگوائی جاتی رہو صاحب جنرلی نہیں لگوائی جاتی کو ترینڈ نہیں تھا اب آنے والے بچوں کے یا اب کی جو نئی جنریشن ہے اس کو تو لگائی جا رہی ہے پچھلی جنریشن کو پتہ ہی کچھ نہیں دیکھیں نیکا ہمارے زمانے میں جب ٹکے سے بہت در لگتا تھا بڑا شدید کیسا ہوتا ہے مجھے یاد ہے وہ سکول میں آکے ہمارے پائیمری سکول میں لگا کے ڈراب دے کے وہ ایک ہوتی تھی پنوں والی مشینز ہی گماتے تھے وہ پورے آپ کے ابھی تک بازوں پر نشان ہے ان ٹیکوں کے جو اس وقت کیے جاتے تھے ابھی بھی ویکسینیشن جو پیرنٹس جو خیال کرتے ہیں وہ ریگولر ویکسینیشن کرواتے ہیں اپنی لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا اس کو سٹکلی دیکھنا چاہیے چیزوں کو بڑا اس کو سٹکلی میز لینے کی ضرورت ہے ہیلتھ کے شعبے میں اوورال سہت اور تعلیم دو ایسے شعبے جن میں آپ پروپرلی اگر کام نہیں کریں گے تو آپ ذہنی طور پر اگر تعلیم آپ کی پروپرلی ہوگی آپ ذہنی طور پر قوم کو بانچ کر دیں گے یا بینکرپسی ہو جائے گی اس کی اگر آپ سہت کا خیال نہیں کریں گے تو جسمانی طور پر اس کی بینکرپسی ہو جائے گی دونوں صورتوں میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا جس ملکی قوم ذہنی اور جسمانی طور پر سہت مند نہ ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کا at the end of the day آپ ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے پرکوشنی میں یہ سب سے پہلے پینے کے ساف پانی کے لیے جس طرح موٹر وے اور میٹرو کے لیے کمپینے چلائی جاتی ہیں اس طرح سے پینے کے ساف پانی کے لیے بڑی بھرپور کمپین چلانے کی ضرورت ہے کیا سندھ کے اندر کیا کیمپین چلائیں گے کراچی میں کیا کیمپین چلائیں گے سہیل صاحب جہاں ساف پانی کی لائن جا رہی ہوتی ہے سیوریج کی لائن جو ہے وہ کئی نہ کئی سے پنکچر ہو جاتی ہے ساف پانی کی لائن پنکچر ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں میکس ہوتے رہتے ہیں حکومت کو بھی فکر نہیں ہوتی دوسری طرف علاج کرائے میں چلے جائے جب یہ محلک بیواری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر دوائیوں کی ادم دستیابی وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتی یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے خصوصاً سندھ کے حوالے سے چونکہ ہیپیٹائیٹس کے سب سے زیادہ مریض پاکستان بھر کے تناسب سے دیکھا جائے تو سندھ کے اندر ہیں اب وہاں پر دو تین بڑے مسئلے ہیں ایک تو پہلے ہیپیٹائیٹس کی جو عدویات تھی بہت مہنگی تھی تقریباً اٹھائیس گولیوں کے قیمت باتیس ہزار پہ تک تھی پھر معاملہ یہ ہائلائٹ ہونا شروعہ بہت سے مسائل تھے اٹھائیس گولیوں کے آج چکی ہے لیکن ابھی بھی ایک عام شہری کے لیے اس کا علاج کروانا بہت مشکل ہے جو لوگ یہ سپیشل ایفورڈ نہیں کر سکتے اور پھر جہاں ہم سندھ کی بات کرتے ہیں جہاں غربت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد سرکاری ہسپیالوں کے اندر جہاں پر یہ عدویات نیاب ہیں دستیاب نہیں ہیں تو پرائیویٹ لوگوں کو جا کے علاج کرنا بہت مشکل ہے اور جب یہ مرض بگڑ جاتا ہے تو اس کا پھر ٹریٹمنٹ اور مہنگا ہو جاتا ہے تو سندھ حکومت جہاں پہ ہم اس کی بات کریں سپیشل ہپیٹائیٹس کے حوالے سے وہاں پر نہ تو آپ ساف پانی کا پینے کا پانی فراہم کر سکتے ہیں اور ہپیٹائیٹس کا جو زیادہ تر جو زیادہ کیسز ہیں اس کی بنیادی وجہ علودہ پانی ہے وہ وہاں پر سنگین مسائل ہیں کراچی کے بات کریں ہیں سندھ کے دوسرے شہروں کی بات کریں اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے پارے عدویات آپ نہیں دے پارے اس کے بعد جو بلڈ سکریننگ کے ہم نے بات کی وہاں پر جو سندھ بھر کے اندر کراچی کے اندر جو لیبورٹی کا سسٹم ہے وہ اتنا پور ہے کہ اس کے پر متعدد مرض پر یہ معاملات رپورٹ ہو چکے ہیں کہ وہاں پر پیتالوجسٹ موجود نہیں ہے جو مشینری استعمال کی جاتی ہے وہ سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی اب جس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے وہ اس کو بھی اوورلوک کر کے ایک وقت ہے جو آردی ٹمپریریری چیزوں کو چلایا جا رہا ہے تو مرض یہ شدت اختیار کر رہا ہے وزیرالہ سندھ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپیٹل کے اندر پہلے بھی ہم نے ذکر کیا بڑی ان کی فوکس ہوتی ہے ان کی مالی امداد کے اوپر بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں تو سندھ کے عوام اور کراچی کے شہریوں کا بھی بنیادی حق ہے کہ انہیں ایسی عدویات جو لوگ خود نہیں خرید سکتے صبحی حکومت کی آئین کی لحاظی بھی ذمہ داری ہے اور پھر ہیپٹائیٹس کا ایسا مرض ہے جو مہنگا علاج ہے لوگ خود نہیں خرید سکتے تو آپ اس پر اوپر توجہ دیجئے سندھ کے اندر کے سندھ کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں اور صاحب پانی کا جو فراہمی کا معاملہ ہے وہ بھی ان کے اولین ترجیح میں ہونا چاہیے ایک جگہ اگر آپ علاج نہیں کر پا رہی اگر علاج کا آغاز کرتے بھی ہیں تو مزید لوگ اس مرض کا شکار نہ ہو ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایک مرض تو ہیلتھ کا ہو گیا اور ایک مرض وہ ہو گیا جو کہ پیسے ہی ہیرہ پھیری کا ہوتا ہے یہ ذرا حکومت کی بات کر لیتے ہیں قومی بچہ سکیمیں کچھ ایسی سکیمیں جو کہ جس کے سرٹیفکیٹس بیواؤں نے خریدے ہوئے ہیں ریٹائیڈ لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں درگوں نے خریدے ہوئے سیونگ سرٹیفکیٹس کی بات کر لیتے ہیں جیڈفین سرٹیفکیٹس کی بات کر لیجئے اس کی ایک رکم مقدس ہوتی ہے وہ رکم جو ہے وہ حکومت کے پاس چلی گئی ہے کس طرح سے چلی گئی کہتے ہیں ہم سے تو لینے ہی نہیں آئے پیسے ہماری معشیت کا بھرپور پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے اور ہمارے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے جو ایک بجٹ خسارہ کریٹ ہوتا ہے متعدد مرتبہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا ہے اس بجٹ خسارہ جب کریٹ ہوتا تو اس کا نزلہ پھر مختلف شعبوں کے اوپر گرتا ہے بجٹ خسارہ انٹرنیشنلی جو ہمیں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کا بہت سٹک کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی لیمیٹ میں رکھ رہا ہے ہم اس کو اپنی لیمیٹ میں نہیں رکھ پاتے ہیں چودہ سو عرب تک ہمارا بجٹ خسارہ پہنچا اب وہ ہر شعبے کے اندر مختلف جگہوں سے جہاں جہاں ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں نا تو مختلف طریقوں سے ہم اس کو مختلف ہیڈ میں کچھ جگہوں میں خلاف زابطہ اور کچھ جگہوں کے اوپر کچھ رولز میں تبدیل کر کے اس کو پار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم بجٹ خسارے کو کم شعب کر سکے ہیں ناکہ ہم یہ دکھا سکے کہ پیسہ ہمارے پاس ہے اور انہی پریکٹسز کی وجہ سے ماضی کے اندر عساق ڈھار صاحب ہی جب وزیر خزانہ ہوا کر دیتے ہیں آگے میں ہمیں ہمیں فائن بھی کیا تھا اب دوبارہ وہی پریکٹس کی گئی یہاں نیچے سے بیروکریسی بھی کچھ مشورے دیتی ہے کچھ جینئس لوگ ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ آپ اسی سہیڈ سے آپ پیسوں کو ادھر پار کر دیں یہاں پہ روک لیں تو ہم خسارے میں کمی کر سکتے ہیں اسی طریقے کے تحت انہوں نہیں جینئس کہنا چاہیے یا ایبل جینئس کہنا چاہیے ہوتے تو وہ جینئس ہیں لیکن اگر وہ اپنی ان صلاحیتوں کو ملتبہ طور پر استعمال کریں تو شاید اس کو قوم اور ملک معاشد کو فائدہ ہو لیکن وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر ان کا گامزن ہوتے ہیں فائدہ نہیں ہو پاتا قومی بچہ سکیمیں ملک بھر کے عوام اس کے اوپر بہت انحصار کرتے ہیں بیوائے ہوں ملک بھر کے سینئر شہری ہوں بہبود سرٹیفکیٹس ہوں لوگ اس کے اندر اپنی رقم رکھتے ہیں تاکہ انہوں نے اپنے روز مرہ کے ضروریات کی جو ان کی ضروریات ہوتی وہ پوری کرتے ہیں اچھے یہ وہ لوگ ہیں جو میڈل کلاس اور لوڑ میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو الیٹ کلاس ہے وہ مختلی بینکوں کے اندر ڈیفرنٹ شہبوں کے اندر انویسمنٹ کر کے ریٹرن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وزارت خزانہ نے نیشنل سیونگس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے جو مجودہ رول سے اس میں ترمیم کر دیئے ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ وہاں پر تقریباً بیس ارب روپے پڑے ہوئے تھے جو مختلف غریب لوگوں کی بچت کی سکیموں کے تحت پڑے ہوئے تھے اب ان لوگوں کا سور یہ تھا کوئی اگر بیوہ ہے یا کوئی ایسے شہری ہیں کوئی مایگریٹ کر گیا کسی ایک ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا وہ رابطہ نہیں کر پائے اب گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا نیشنل ڈریکپریٹ سیونگ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ کے پاس تمام شہریوں کے قوائف مجود ہوتے ہیں جنہوں نے آپ سے پالیسی حاصل کر رکھی ہوتی ہے آپ ان کے دور پہ جائیں آپ کسی نمائندے کو بھیجیں ہر بینک اکاؤنٹ کے اندر یا نیشنل سیونگ سیونگ سیٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں آپ کا بینیفیشری اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ نہیں حاصل کر پاتے ہیں نیکسٹ آف کین بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایک سے زائد بینیفیشری ان کے نام مینشن ہوتے ہیں آپ ان کا اڈریس بھی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ ان کو اپروچ کر کے گھر پہ جانا چاہیے تھا آپ کو دستک دینی چاہیے تھے کہ آپ کے یہ پیسے قومی بچت سکیمیت ہمارے پاس موجود ہیں آپ اس کے ڈیزرب کرتے ہیں آ کے حاصل کیلئے انہوں نے ان کو انفارم نہیں کیا پڑے ہوئے ہیں وہ آ کے حاصل کر لیں کوئی ایسی سکیم چلی ہے میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں لوگ ہیں جنہوں نے یہ بجت سکیمیں کروا رکھی تھی نہ ان کے علم میں ہے کوئی ایسی موہم چلی ہے اویرنیس کی نہ میرے نالج میں ہے کوئی ایسی کمپین رن کی گئے جس میں لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہو کہ آپ کے پیسوں کو ہم ضبط کرنے جا رہے ہیں آپ آ کے ان کو حاصل کر لیجئے رولز ترمیم کر دی گئے ہیں یہ بیس روپے حکومت نے اپنے نون ٹیکس ریوینو میں شامل کر لی ہیں اور کہا یہ گیا ہے جب ان سے سوالات کیے گئے ہیں کہ الٹی میٹی تو کوئی بھی کسی وقت کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میری رقم ہے اس کا ایک کرائیٹیریا بتایا گیا وہ اتنا سخت طریقے کار اگر ملتان یا اگر سادقابات کے اندر کسی نے اپنی رقم واپس حاصل کرنی ہے اس کو ڈیڑھ سے دو مہنوں کے اسلامباد تک دفتروں کی چکر نکالنے پڑیں گے اور وہ توبہ تائب تو ہو جائے گا لیکن وہ اس پروسس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے گا اگر اپنے اس لیے رقم ریٹریو کرنی ہے یہ بہت سٹرکٹ کا کرائیٹیریہ بنا دی کر ہم اپنے پروگرام کے توسط سے ملک بھر کے ناظرین کو عوام کو بتانا چاہتے ہیں گر کسی کے رقم نیشنل سیونگ سیٹیفیکیٹ کو انہوں نے جمع کروای تھی یا کسی ان کے اہل خانہ کی تھی عزیز و قارب کی تھی وہ فوری جا کر ان سے رابطہ کریں اور اپنے اس حق حلال کی کمائی کو جس کو گورنمنٹ اپنے حق میں ضبط کر چکی ہے اس کو رٹیو کرانے کے ابھی اسے کوشش کر لیں بعد میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اچھا راو صاحب جب بکی پاور پلانٹ کی کیمپین چلی تھی مجھے یاد اچھے طریقے سے اخباروں میں بھی آتی تھی چینلز میں بھی آتی تھی بینرز بھی لگے ہوتے تھے ابھی جتنے پاور پلانٹ کا افتتہ وزیراعظم صاحب سابق وزیراعظم صاحب نے اپنی ناہلی سے پہلے کیا اس کے بھی بینرز مجھے نظر آئے ٹی وی پہ اشتہار نظر آئے اخبارات میں اشتہار نظر آئے اس کا میں نے اشتہار ابھی تک دیکھا نہیں آپ نے دیکھا مجھے دیکھا گیا مجھے تو بڑا شوکنگ ہے یہ سارا کہ جو لوگ بچارے ہیں کہ کسر رہ گی آپ کسی مظلوم کو انہوں نے تیگ یا چھوڑنا نہیں ہے وہ غربت کی وجہ غریب کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا عام آدمی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں پنشنلز بیواؤں کو بھی اب یہ اس طرح سے کر کے ان کے یا جو ان کے پیچھے چھوڑ گئے ہیں اسا سا کوئی تو اس کو بھی اس طرح سے یہ فارق کر دیں گے مجھے تو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کسی دن ہم اٹھیں گے تو پتا جلے گا حکومت نے ایک لاکھ سے زیادہ جس کے اکاؤنٹ پر پیسے پڑے تھے وہ سارے بھکے سرکار ضبط کر لی ہیں وہ آپ کو ڈالر زالہ معاملہ یاد ہے اس طرح سے مجھے تو اس قسم کی لگتی ہے یہ اس قسم کی جھگاڑے لگا کے کب تک کام چلائیں گے یہ تو بالکل ایسی ہے کہ آپ کی گاڑی کو کوئی مسئلہ ہو آپ کو جانا ہے جلدی جلدی موٹر وے پر میں نے آج سفر کرنا ہے جلدی سے کچھ کر دو وہ کہے جھگاڑا لگ سکتی ہے کوئی پتہ نہیں موٹر میں پر کیا ہو آپ کا کس قسم کا سانیہ آپ کا ہو جائے جا کے یہ جھگاڑوں سے اسی قسم کا کام چلے گا ایک آسان میں بار بار کہتا ہوں ایک آسان سا طریقہ اگر نیت نیک ہو اگر یہ چاہتے ہوں کہ واقعی کرنا ہے اسلامباد میں کسی بھی بڑے شہر میں ایک نکر سے شروع ہو جائے کمیشل ایریا سے ایک نکر سے شروع ہو جائے یہ پندرہ دن مہینہ دو مہینہ دو مہینہ دن بارہ رب کھڑا ہو رہا ہے راولپنڈی صدر کے بزار میں کس کا ہے پلاس تین مہینے لگیں گے چھ مہینے لگیں گے آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا آپ کا ٹیکس نیٹ خود با خود ٹھیک ہو جائے گا لیکن نیت ہو تب نا یہ تو راستے دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کر لے وہ کوئی سکیم دے دیتے ہیں امیریسٹی سکیم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کبھی پیسوں کے لیے نکال دیتے ہیں کبھی پیسوں کے لیے نکال دیتے ہیں کبھی پیسوں کے لیے نکال دیتے ہیں اب تو یہ پناما لیکس میں تو ایسا کمال کا طریقہ آیا ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے چار پانچ بہن بائی باپ کے درمیان رقم کو ایسے گھمائیں اس کے بعد UAE کا کامہ لیں وہ پیسے باہر بھیجیں اور وہ سویزر لینڈ سے جا کے تحقیقات کریں یہ تو دبائی سے آ رہے ہیں پاکستان سے تو پیسے آئی نہیں رہے تو فارق سارا کام 64 روپے کا اسی طرز کے اوپر پاکستان ڈیویلپمنٹ فنڈ ہے اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ نے 64 روپے کو نون ٹیکس ریونیو کی طور پر ظاہر کیا بجٹ خسارے کا معاملہ تھا وہ 64 روپے انہوں نے کہا دنیا پاکستان کے اندر ایک بڑا انکشاف ہونے جا رہا ہے حویلی بہادر شاہ اور اس کے بعد جو بھکی پاور پلانٹ جو بلو کی پاور پلانٹ ہے یہ وزارت پانیو بجلی نے خرید لیا ہے کاؤزوں کے اندر یہ حیرہ پھری کی گئی ہے کہ وزارت پانیو بجلی نے خریدا ہے اور وہ 64 روپے دو دوسری مرتبہ پھر بھوک کیا گیا ہیں ریونیو کے طور کے اوپر اور یہ پاکستان کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ وفا کی حکومت کے ایک وزارت نے 64 روپے کے دو پاور پلانٹ خرید نہیں ہے پتہ کسی کو بھی نہیں ہے چل یہ خرید لیے نہیں خریدے صرف حیرہ پھری کی ہے کیا کہہ سکتے ہیں کام عوام کو تو اپنے دو پیٹ کی دو وقت کی روٹی کھانے کا مسئلہ پڑا ہوئے پیٹ پھرنے کا پڑا ہوئے وہ کس طریقے سے جو حیرہ پھری چل رہی ہے اس کو دیکھے گا لیکن وزارت خزانہ کی بات کرنا ہے تو اگلے ٹاپک پر بھی وزارت خزانہ کی بات کرتے ہیں لنجی پائپلائن کی تعمیر ہونی ہے لیکن اربوں روپے لے لیے گا ہماری ملکی موشد کی جو صورتحال ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم کوئی بھی بڑا منصوبہ کسی بینکوں سے بورنگ کیے بغیر ہم مکمل نہیں کر سکتے لیکن دوسری جانب آپ ایک عوام کے اوپر ایک ایسا ٹیکس آئید کرتے ہیں ان کو پارلیمنٹ سے اس ٹیکس کی شرائط کو منظور کرواتے ہیں جس کا نام تھا گیس انفرسٹیکٹر ڈیویلپنٹ سرچارج ٹیوپس پارٹی نے منظور کروایا تھا لیکن اس کے اندر کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ یہ رقم جو گیس سارفین سے وصول کی جائے گی یہ رقم پاکستان کے اندر گیس انفرسٹیکٹر کو ڈیویلپ کرنے کے اوپر کوئی نیا منصوبہ ہوگا اس کے اوپر خرچ ہوگی یہ رقم یہ ٹیکس آج بھی آئید ہے سی این جی سارفین کمرشل سارفین ڈومیسٹک نہیں لیکن الٹی میٹلی عوام ادا کرتے ہیں تمام شعبوں پر آئید ہے نومیسٹک سارفین کے لاوہ اس مرد کے اندر اب تک اس وقت وزارت خزانہ کے پاس دو سو اٹھاون ار روپے جمع ہو چکے ہیں اچھا اس میں سے صرف اب تک پچاس کروڑ پے خرچ کیے گئے ہیں باقی رقم وہاں پر موجود ہے باقی رقم کیا کر رہے ہیں وہ رقم پارک ہوئی ہوئے اس وقت اس کو انہوں نے ریونیو کے اندر شوکیا ہوئے ہیں وہی بات بجٹ ڈیفیسٹ دو سو اٹھاونہ روپے آپ جمع کر چکے ہیں تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پارلیمنٹ سے آپ نے قانون منظور کروا کر یہ ٹیکس آئید کیا اس کا باوام کو بینیفیٹ دیجئے جو گیس سارفین ادا کر رہے ہیں ان کے لیے آپ مزید کام کریں اب ہم نے اپنی گیس کی ہماری جو ملکی گیس کی پیداوار ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس کو میٹ کرنا ہے نیا دوسرا ایلنجی ٹرمینل لگ رہے ہیں اگلے سال تیسرا ٹرمینل لگ جائے گا تو کراچی سے لاہور تک ایک پائپ لائنج بچھنی ہے جس کے لیے ایک سو پچھتر ارب روپے درکار ہے سائے اب وزارت خزانہ نے اور فیڈل گورنمنٹ نے سویس سدرن کو سویس ناؤدرن کو یہ کہا ہے کہ آپ جائیے بارنگ کیجئے مارکٹ سے پیسے اٹھائیے ہم آپ کو گرنٹی دیں گے جس بینک سے بھی آپ جا کے ہی پیسہ کرز لیں گے مارکٹ وہاں پہ ادا کرنا پڑا ہوگا فیڈل گورنمنٹ آپ کو ایک سو پچھتر ارب روپے کی گرنٹی دے گی اس رقم کے وز جو ہم نے جی ای ڈی سی کے مدمی اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہے اور آپ کو کرز آسانی سے مل جائے گا آپ جا کے اس کو تعمیر کیجئے اب ایک سو پچھتر ارب روپے کے جب آپ کرز لیں گے اس کے پر اگر آپ پانچ سال کے لیے لیتے ہیں یا دس سال کے لیے لیتے ہیں اور نہیں تو کم سے کم پندرہ سے بیس روپے آپ کو مارکٹ ادا کرنا پڑے گا اچھا اگر ڈیلے ہوا تو اور ادا کرنا پڑے گا بیس سے پچیس روپے کا ڈیلے ہونا ہی ہونا ہے سارے خرز آسانی سے ایک سو پچھتر والا چار سو پچھتر بے جائے گا اچھا آپ بینکوں کے نوازانا چاہ رہے ہیں عوام سے آپ نے رقم جمع کر رکھی ہے آپ کے پاس موجود ہے وہ رقم آپ جاری کیجئے تاکہ عوام کی بہتری کے لیے ملکی موشد کی بہتری کے لیے جو پائپ لہب آپ بچھانا چاہ رہے ہیں بچھائیے اضافی اس کے اوپر پیسے خرچ نہ ہو مارکپ کی رقم میں پیسے زائے نہ کریں لیکن وہ رقم ہم نے جاری نہیں کرنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج کل ویسی سیاسی حلچلہ مچ ہوئی کبینہ بنے گی دیکھتے ہیں کوئی سوال ریز کرتا ہے یہ نہیں کرتا خیبر پختون خواہ نے اس ماملے کی بھرپور مخالفت کی انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے عوام سے پیسے آپ جمع کر رہے ہیں پائپ لینا پنجاب میں بچھا رہے ہیں اور گیس کی شوٹید بھی آپ نے وہاں پر رکھی ہوئے تو ہمیں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے جو رقم آپ نے جمع کی ہے ہمارے صبح کے اندر بھی اس رقم کو خرج کیجئے راہ صاحب یہ کیوں مہندہ طریقہ کر اپنا رہے ہیں یہ ایک سو پچھتر عرب روپے کا آپ کرزہ لیں گے اس کے اوپر آپ سودھ لگائیں گے سودھ اوپر دیں گے بینکوں سے آپ نے لینا ہے کل کو کچھ گربڑ ہو جاتی ہے یہ گیارنٹیز انوک کرنی بڑھ جاتی ہے تمام چیزیں ایپ دی اینڈ الٹیمیٹلی عوام کو اڈورسلی افیکٹ کریں گی جو آپ نے اترے عرب روپے جمع کی ہیں تقریباً دھائی سو عرب روپے جو جبا کیے ہیں ان کے اندر سے زرہ سے پیسے نکال کے دے دیجئے یہ پارک کرنے کی تکنی سمجھا رہی ہے حکومت کی یہ سٹرائٹیجی کیوں ہے یہ پارک نہیں ہوئے یہ کہیں فارغ ہو چکے ہیں یہ ابھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں نکلیں گے جا کے یہ دالروں کی صورت میں کہیں جا کے نکلیں گے آپ اوورال دیکھیں آپ نے ایک شروع کی پہلے دورے کو میں کرز اتارو ملک سوار ہو لوگوں نے عورتوں نے اپنے زیور پت نے کیا کیا کچھ دیئے آج تک اس کا حساب کتاب نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئے پیسے کہ کونسا کرز اترہ اس ملک کے اوپر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم جتنی پرائیوڈیزیشن کریں گے اس کی جتنی پروسیڈز ہوں گی وہ ہم فارن ڈیٹ جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے لئے استعمال کریں گے وہ آپ نے کی بہت بڑے بڑے آپ نے اس میں کیے ایم سی بی کیا یو بیل کیا اور بہت سے چیزیں آپ نے پرائیوڈیز کی وہ پروسیڈز کہاں گئیں کونسا فارن ڈیٹ آپ کا پی ہوا ابھی کہاں پی کھڑا ہے آپ کا انپریسیڈنٹیڈ آپ کو ساٹھ ستر بلین ڈالر کا جو ساٹھ ستر پرسنٹ جو پی کیے جس طریقے سے کل بتائیں گے اپنے ناظر ساٹھ ستر پرسنٹ آپ کا وہ اس کے اوپر آپ کا آیا پڑا ہے تو آپ یہ کس طرح سے کریں یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ نے وہ جو سرچ انڈ ڈیویلمنٹ فنڈ تھا آئی ٹی کا وہ آپ نے قومی خزانے میں ڈال لیا یہ گیس ڈیویلمنٹ سرچاہ آپ نے قومی خزانے میں ڈال لیا مجھے یہ شک پڑتا ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر گیا یہ جس وقت کلوز ہو رہا تھا نا 30 جون کو یہ ایک رات کے لیے تمام بینکوں کے پیسے بھی ایک دفعہ قومی خزانے میں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا بہتر کیا جائے فینانشل ڈسپلن کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور فینانشل ڈسپلن کی طرف کسی حکومت نے آج تک وجہ نہیں دی انٹرنیشنل جو فنڈنگ کرتے ہیں لوگ جو آپ کے پیسے دیتے ہیں آپ کو ورڈ بینک کو آئی ایم افو ایشن ڈویلمنٹ بینک کو اور ملک جو کرتے ہیں وہ آپ کو بار بار اس چیز کے لیے فینانشل ڈسپلن قائم کرنے کے لیے پیسے دے چکے آپ نے آج تک کوشش ہی نہیں کی اس طرف کو آپ کو بہتر طریقہ سے اس کو آگے چلا سکے اس وجہ سے پرابلم ہے سارا جس دن آپ فینانشل ڈسپلن پر سنسیر ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں چلیے آپ فینانشل ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں کرزے کی بات کر رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھتے ہیں پاکستانی کرزے میں نہیں دبا ہوا بلکہ دنیا کے تقریباً تمام ملکی کرزے تہلے دبے ہوئے کسی نے کم لیا ہوا ہے چین جو ہے ایک بڑا انویسٹر بن کر سامنے آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایون یو ایس کو اس نے کرزا دیا اویس ریلنکا کو بھی دیا اویس ریلنکا نے ایک کرزا اتارنا تھا نیا طریقہ اپنا ہے اپنی بندرگاہ لیس پر دے دی ہے انہیں نانوے سال کے لیے مجھے ڈر ہے راؤ صاحب کل کو چین کا یہ جو سیپیک والا کرزا یا آئی ایم ایف کا کرزا یا ورل بینک کا کرزا اتار میں کے لیے ہماری ڈیفرنٹ چیزوں کو لیس پر دے دے پہلے وہ بات ہو رہی تھی موٹر وے کی اور یہ تمام اداروں ہم آلموسٹ کر چکے ہیں یہ بہت سا کام ہم کر چکے ہیں بہت سا کام ہم کر چکے ہیں لوگ رہ گئے ہیں مجھے گروی رکھ دیں یہی رہ گئے بائیس کلوڑ عوام کو پانچ روپے فی بندہ گروی رکھ دیں شاید کوئی اس سے گزار ہو جائے اس سے زیادہ تو ہماری ویلیو ہے بھی نہیں میں نے تو پانچ روپے لگا دی وہ تو زیرو سمجھتے ہیں جو حکمران ہیں ہمارے اگر ہماری کو قدر ہوتی ہمیں سٹیٹیجی کے سر سمجھا جاتا ہے اس ملک کا اور ہمارا خیال کیا جاتا تو یہ اس حالت کو ہم ہوتے جیس حالت کو ہم پہنچے ہوئے اتنے وسائل ہیں اس ملک میں کون کون سی نعمت نہیں ہے یہاں پہ آپ کے ہیومن رسورسے لے کے آپ کے اگری کلچر آپ کے دریا آپ کا موسم آپ کے پھل کیا نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے بیچز آپ کے بندر گائیں کون سی چیز آپ کے پاس نہیں ہے اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود اگر آپ خوار ہو رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھار مانگ رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھار مانگ رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی باوقار قوم کے طور پر ہم جینا چاہتے ہیں تو اس طرح تھوڑا اگر حکمران آپ کو اس نحج پہ لے آنگے تو کیا وقار اور کیا یہ کرز اور یہ آپ کو سب کچھ گروی رکھنا پڑے گا ایڈ دینڈ آف دا ڈے اور آپ کو آخر میں آپ نیشن ہی بچ جاتی ہے گروی رکھنے کے لیے ان کو بھی آپ رکھ دیں یہ سری لنکا نے آبویسلی لوگ اپنے کوشش وزش کرتے ہیں جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اور انٹرنیشنل فورسز بھی ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ ہمیں بہتر بریکترو مل سکتا ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ظاہر کچھ لوگوں ہمارے جو ترقی پذیر ملکیں ان کی یہ مجبوری ہیں سری لنکا بھی ہماری طرح کا ایک ملکہ ٹیوریزم کا شکار رہا بڑے عرصہ اس کا بہت اکانوی متاثر ہی اس کے اوپر ایک انہوں نے سٹیپ لیا دیرڑ ارب کے قریب انہوں نے کیا لیکن کتنا اس کا ایڈوانٹیج ہوگا جب ہم اپنا یہاں پہ دیکھتے ہیں گوادر پورٹ کے حوالے سے اوپرال دیکھتے ہیں تو ہم جو انویسمنٹ بسیکلی سی پیک کے ذریعے لے رہے ہیں اس کا جو ریٹرن ہے وہ ہم اوپرال جو ایکٹیوٹی یہاں پہ جنریٹ ہوگی وہ اس کے ایکوال نہیں ہوتی اس کی ہم تقریباً لاس میں رہیں گے ایکٹیوٹی ضرور ہوگی اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ چین کو گڑھ بڑ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ خود گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہم خود تیار نہیں ہیں اب سری لنکا کتنا تیار ہے اس پورے پروجیکٹو امپلیمنٹ کرنے کے لئے پھر ان کو فائدہ ہوگا ورنہ یہ نینوے سال لیز پہ دے کے اس کے بعد نینوے سال کے بعد ایٹر انڈ آز ایٹر بھو بھی ہماری طرح پھر بیٹھے ہو آتھ پر آتھ رکھیں کوئی کومن جو سری لنکا کی بندھر گاتی ہو چینیز نے لون ادائیگی میں نکامی کے اوپر انہوں نے ٹیک آور کیے نائنٹی سال کی نائنٹی نائن یئرز پر حاصل کر لیکن ہمارا گوادر پورٹ پہلے ہی چائنہ کے پاس لیز پر ان کے پاس موجود ہے وہ اس کو پریٹ کریں گے لیکن جو ہم اپنے قرضے کی بات کرتے ہیں جو پہلے بھی یہ تھیوری بارکیٹ کے اندر بڑی پرویل کر رہی تھی کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا دنیا بھر کے اندر کس کرز حاصل کر کے منصوبے چلایا جاتے ہیں لیکن اگر آپ وہ منصوبے کمرشلی وائیبل نہ ہوں تو آلٹی میٹری سری لنکا والا ہی حال ہوتا ہے سی پہ کے اوورال بات کریں جتنے منصوبوں کو میں سمجھتا ہوں ہمارے اوورال ہمارے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پروجیکٹ ایسے ہیں جو کمرشلی وائیبل ہیں وہ ان کے اندر کپیسٹی ہے کہ وہ اس کرز کو واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں تاہم جس طرح اورنج لائن میٹرو ٹرین ہے کچھ منصوبے ایسے ہیں جو کمرشلی وائیبل نہیں ہیں ایڈ اینڈ آف ڈے وہ ہمارے لئے برڈن بنیں گے پھر ہمیں دوسرے منصوبوں سے رقم نکال کے چین کو ادا کرنا پڑے گی اگر کوئی بھی کرز ہو اگر آپ ادا نہیں کر پاتے آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو پھر الٹی میلٹی جس نے آپ کو کرز دیا ہے وہ اس کو ٹیک آور کرتے ہیں چائنہ کی سٹریٹیجی پوری دنیا کے معاملے میں اسی طرح سے ایک آدھے اکانومسٹ انٹرنیشنل اکانومسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹریٹیجی ہے دنیا کے ڈیفرنٹ سٹریٹیجک ایسٹس کو یا پھر سٹریٹیجک ایریاز کو کیپچر کرنے کے لیے اب یہ اس ملک پہ انہزار ہے کہ وہ کرزہ لیتے ہیں تو اس کو اتارنے کے لیے کدھنی تگو دو کرتے ہیں اس کرزے کو کس طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے یہاں جو کرزے جہاں جہاں انویسٹ ہو رہے ہیں اس کا ریٹرن کیا آتا ہے یہ ہمارے سب کے سامنے موجود ہے آنے والی حکومت ہو بھی اور یہ جو ابھی انٹیرم حکومت کے بعد شہباز شریف صاحب کے آنے کے بات ہو رہی ہے ان کو بھی ذرا سوٹ سنبھل کے پھوٹ پھوٹ کے پاو رکھنا ہوگا ہمارے آج کو شخص اتنا ہی ہمیں پیڈبیک ضرور دیجئے گا موسیقی